مصطفیٰ والے مرتضا والے میرے وارس نے کربلا والے ہاتھوں نے چکڑنا ہے جد عقیدہ ٹنہ ٹن ہویا تھے تو وہ جو ادھر ہوئی چاہے شہن شہی بلائد ادربار والے ہو جائے اسماعیلہ شریف والے ہو جائے چاہے گورا شریف والے ہو جائے چاہے جنڈا والے ہو جائے چاہے جماعت علی شاہ سبکار والے ہو جائے جتھوں تک تو نہیں سوچ جائے جملہ سننتبا سبحان اللہ کہنا کیا کہ مصطفیٰ والے مرتضا والے میرے وارس نے کربلا والے سیداندہ ہیاؤئی کردے نے جڑے بندے نے ہیاؤالے سیداندہ ہیاؤئی کردے نے جڑے بندے نے ہیاؤالے میں نے پچھلے مہینے دن اس کا یاد ہے پچھلا مہینہ جناب صدیق اکبر دے اے مہینہ میرے مولا علید ہے اور آقا کا مہرات بھی ہے شاہ جی چلے پچھلے مہینہ دن اس پتنا ایک جملہ اس تو بات بلکہ آگاز کرانگا کیا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سبکا مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سبکا مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سبکا مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت آدم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے سبی ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت نوح کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے ندھی ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت ابراہیم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے خلیر ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد مگر مستحا کے بعد حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں مگر مستحا کے بعد ہر رسول کو مانتا ہوں مگر مستحا کے بعد واسزل کے تھے بولے آجے صدیقِ عقبر کو مانتا تا اجد سباللہ کہلو کہلو ہاتھ اٹھا کے سبحان رضی اماز آئے کے اجد سبحان اللہ صدیقِ عقبر کو مانتا مگر مصطفح کے بعد ان کی صداقت کو مانتا مگر مصطفح کے بعد ساجی کملا میں آپ دے قدمہ تاتھ رکھے ایسا مسجد شریف جیڑا بندہ ایک ایسی لگوا دے ہوئے حضرت صاحب اعلان فرمان نقشباندی صاحب کہ ایسی دی ضرورت ہے پہلے ہی لگے نہیں کوئی ایسی مسجد سے تھی ایسی نہ ہوئے اعلان ہوئے کہ مسجد میں ایسی دی لوڑے کوئی بندہ ایسی لگوا دے ہوئے پورے پینڈ دا مہرانہ ہے بھولی بھولے آجے سوال اللہ اچھا مسجد نمازی بات جان اللہ کرے بات جان اللہ کرے بڑھ جائے نا نوازی بس تعدہ زیادہ ہو جائے حضرت صاحب سے اعلان فرمان نقشباندی صاحب مسجد باستے جگہ دی ضرورت ہے جیڑا بندہ ایک مرلا مسجد کوئی دے ہوئے پورے پیڑ دا چودری ہے جنہ مسجد نمازی ساری جگہ خرید کے حسین دنانے نو دیتی ہے اسے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں سبحان اللہ علیہ وآد آئے یا سبحان اللہ اچھا کئی بندی ہے اسے میں کئی بندی ہے اسے میں اسی علی علی راجی کے کر لئیے تھے کہنے نے راضی ہے اہلِ بیعت ادھکر راجی کے کر لئیے تھے راضی ہے سیدنا صدیق اکبر میں شروع ہو جائے کہنے لے خارجی ہو گئے تو خود جو دوپڑی واری ہندی ہے اینج پہ جاندے میں اتبان کے کیا صدیق اکبر سارے ہاں گا لیں اتاری صاحب آئی لاو یو میرا در چر جاندہ ہے کہ میں علی علی کر رہا تو بھی چھو موٹر اچھوٹ کے نار رہا لیں شان سیدنا صدیق اکبر تو جو ہم صدیق اکبر کر رہے ہیں تو پھر بول پھر بول پھر بول رات اٹھا کے سبحان اللہ دیا وآد آئے اے پانچ ساتھ میڈے میں تو دے دیو محول اچھا ہو گیا ہے میں یاسر بھائی ناسر بھائی کیسر بھائی اچھاک بھائی پورے مہرانہ برادران تو انہوں سلامی عقیدت دے جنات سالس وآلی محفل انہوں سلام میرے دادا جی کا انتقال ہویا دادا جی نے وسیعت کی تھی اے دکان میرے تایا جی تھی اے دکان میرے ابو جی تھی دو دکانہ بچیاں میرے پھوپیاں دیاں یہ میرے دادے دی وسیعت ہے لیکن آدھا سا میرے صدیق اکبر دی وسیعت ہے ساجی آپ نے قدمہ دیا اللہ دی کس ملشد جناب صدات اللہ سلامت رکھے اور شہن شایف علائے داستان اللہ سلامت رکھے میں نقش مندی شاہد دوڑے کو دوال لڑی میرے ابو مکر پاک دی وسیعت کی یہ ہمارا انتقال ہو جائے چار پائی اٹھانا قدمین مصطفیٰ میں لکھنا صدا دینا آقا ابو مکر حاضر ہے اگر آ جائے آواز تو قدمین میں رکھ دینا ورنہ اٹھانا لے جانا آواز کس نے دی آواز مولا علی نے دی آقا ابو مکر حاضر ہے اندر سے آبادہ ہی تلدی کرو حبیب کو حبیب کے حوالے کرو اگلہ جن لاہور صان سیدنا صدیق اکمل اکیدت مرشد جی اللہ کرے اسماعیلہ شریف آباد روے جنڈا والا شریف آباد روے ہاں جی شہن سیف علائدہ دربار آباد روے جتے جتے صاحب نصبت و تانسلام اقیدت نقشبندی صاحب این اب بندی عدی ان سبان اللہ آواز دیکھنی ہے نبی پاک لا فرمان جنڈ اٹھوئے کہ سنکچو آباز کہ سنکچو آباز ارز کی تی کو سنا کوئی ایسی شخصیت ہے جنہوں جنت نے اٹھے بو اور پکارن میری آقا نے فرما جنت کے آٹھوں دروازوں سے میرے صدیق اکبر کو آواز آئے گی بولو یار بولو سبحانہ پھر بولا چھپی چلاک مربع مین کا بادشاہ ہے میرا فروق آدم خواہش کیا ہے کاش ماں عمر نہ ہوتا کاش ماں عمر نہ ہوتا اے عمر فروق آپ کیا ہوتے وہ فرماتے کاش میں عمر نہ ہوتا صدیق اکبر کے سینے کے اقبال ہوتا بات بڑھتی بڑھتی بڑھ جائے گی لیکن کیونکہ دامنے وقت میں لمبی چوڑی کو جائش نہیں بیان میرا نہیں بیان آپ نے اسمات کر لیا ہے آواز یہاں تک جائے گی کہ صدیق اکبر کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد شاہدی فروقی آزم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد عثمانِ غنی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد مولاِ علی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر صحابی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ایک کا بھی باغی نہیں کیونکہ سنی مادہ پترہ ایک کا بھی باغی نہیں ہر صحابی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد لیکن اممہ نے اگلا بھی عقیدہ دیا ہے اممہ نے پتا کیا کہا تھا اممہ فرماتی تھی بیٹھے شہادتِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بسکربلا کے بعد بھائی کا ایک حکم ہے اس سے قبل دو اشار شاہ جی آپ نے قدمہ تحترا کی اجازت لے کے حلی علی کر کے دیکھ شیر حق چار یار دا دے توڑے گلی اجازت باقی کلام پھر سے ہی انشاءاللہ لیکن تو جو رکھنا اپنے قد سے بڑا ہو گیا پھر جی شاہ جی آپ سے دعا اشواق بھائی یاسر بھائی میرا امیر ہے سپیڈ بریکر دینا تو بڑا مشہور ہے سپیڈ بریکر میں نے شخص نے جو پہلی والی ناروے بولایا بڑی خوبصور گفتگو بڑا پیارا نوجوان بڑا پیارا بھائی شہادتِ حسین علیہ السلام واسطی ذکرِ حسین واسطی بولایا گیا میں ناروے گیا جس وقت انہوں نے بڑی میروبانی فیلم انہوں نے بھی انہوں نے دا حکم ہویا اشواق بھائی درابتا رہا میں ٹال نہیں سکیا ورنہ دو والدے میں چھو بیٹھا سام بس میری مجبوری بن گئی سوتیاں پر یہاں دو ڈیٹا ہو گئی ہیں ورنہ میں انجدہ آدھی نہیں میں سیدہ نے قدمت آکے ایک شیر دن لگا ایتھو تاکہ آواز آجائے لیکن سن کے اور سمجھ کے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو پاگبر بندے بیٹھے ہو میرا شیر سننے اپنے قدسیں بڑا ہو گیا اپنے قدسیں بڑا ہو گیا ان پہ جو بھی فیدہ ہو گیا جس پہ راضی ہونی سیدہ اس پہ راضی خدا ہو گیا ایتھے ادھا پونہ کہنتا پہلی حضرت صاحب نے بیان فرمایا میں ہوتھے نہیں بیٹھا اس لئے کہ تھے سید بچے سن میں ایتھے بہ گیا ایتھے بہ گیا ایتھے بہ گیا نبی پاک سے سن نہ تشبیر نہیں ترے مادلہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہ وہ ممبر ہے لیکن وہ عدا بتانا چاہتا ہوں ایتھے نبی پاک تشریف فرما ہوں دے سن جو تو صدیق اکبر دیواری ہے یہ وہ ایتھے بیٹھے سن اینڈی قاضی مرشد پھر جی تو مولا حسین نے فرمایا نا ساڑھا ممبر ہے ساڑھا دین ہے ساڑھا کو ساڑھا ہے تو جناب صدیق اکبر نے مولا حسینوں کے تھے بٹھایا سید ربادشاہ صاحب ایتھے حضور نے بٹھایا لہ جی میرا جملہ مکمل میں نوے کھنا جی مدر کو میں توڑے کول اجازت لے لنگا اے وعید بٹ نوری صاحب دے مائکوال لے کرنگا میرا بھائی سید ربادشاہ صاحب تشریف ریائے نے ویلکم کرانگے خوش آمدیتی احلام و سالن مرحبا ساتھ بسم اللہ جی آئے نو ویلکم دیئے سید ربی بسم اللہ اپا جی ہمیں نو اپنے قادر سے بڑا ایک دو تن اپنے قادر سے بڑا ہو گیا ان پہ جو بھی فیدہ ہو گیا جس پہ راضی ہوئی سیدہ اس پہ راضی ہوئی سیدہ جس پہ راضی ہوئی سیدہ ایک منہ میں ٹیک منہ کیونکہ بابی امہ نہ کیتا اپنے قادر سے بڑا ہو گیا ان پہ جو بھی فیدہ ہو گیا جس پہ راضی ہوئی سیدہ اس پہ راضی خدا ہو گیا جس کے دل میں ہو بغز علی جس کے دل میں ہو بغز علی اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا جس کے دل میں ہو بغز علی جس کے دل میں ہو بغز علی جس کے دل میں ہو بغز علی اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا اب تو والا شریف ہو کھاریاں ہو لاہور ہو وقت کا قبلہ تاری صاحب شہگ الحدیث ہو لاہور کا ائرپورٹ ہو جبا شبا نہیں احرام اس نے باندھا ہو ہاتھ میں پاسپورٹ ہو جدے اتر جائے مکہ چلا جائے جولائی کا مہینہ ہو سخت گرمی ہو اور روزے کے ساتھ ہو ارے خانہ کعبہ کا تواف ہو مقام ابراہیم پہ نفل ہو حجر اسوا دا چمہ ہو رکن یمانی دا بوسا ہو اللہ دے گھرنو جپا ہوئے پھر پڑے تواف اتے تواف تواف اتے تواف سویردہ گیا ہوئے شام پہ جائے اتھے ہی افتاری کرے کردہ کردہ مر جائے لیکنگر دل میں اہل بیعت کی محبت نہیں مومن نہیں مرے گا منافق مرے گا جس کے دل میں ہو بغز علی اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا بس جس پہ راضی ہوئی سیدہ اس پہ راضی خدا ہو گیا آخری شیر بھائی دے ہو کمتے اور چھوٹی جناب دی میں اجازت رہ لما گا بڑی میرے بانی کیونکہ اتھے بھی سیدہ نہیں فیدانے نظرے اتھے بھی سیدہ نظرے جشن ہے سیدہ دہرہ پاک کا شاہ جی کو پتا ہے آخری شیر سن لیا میرا اور فقیر اجازت لیا آپ سے کیا صدق کا تاجدار کہنا جے حاکچاری آرہی کی کہنا جی کی کہنا ہے آجا میں اجازت رہ لگا جی شاہ جی نو آجا جی نہیں بول دے میں انہوں کو کچھ بھی نہیں کہا دعا ہی لینے سبحان اللہ تھوڑے جو بولو گے پتا لگے جائے گا مکان پڑے سارے ہیں دے پکے نہیں ایمان بھی تھوڑا بڑا پکا ہے میں نبی پاک دے چار یارہ دا ذکر کرنے لگا جے نہ دا کی دا اجازت دے وے وہ میرے نہ بول لگے جے دا کی دا اجازت نہ دے وے وہ چلے سویرے سن کے بول لگے بھی گلت چنگی کر گئے ہیں میں کس نے کلاری نالت نہیں نہ منانا جے گلت چنگی لگے تو پھر اٹھاؤ ہاتھ کہنا کی اللہ میں چارے ہیں محمد میں چارے ہیں احمد میں چارے ہیں کتابیں بھی چارے ہیں سمتیں بھی چارے ہیں مشرق میں چارے ہیں شمال میں چارے ہیں جنوب میں چارے ہیں مغرب میں چارے ہیں برکت میں چارے ہیں حرکت میں چارے ہیں سورج میں چارے ہیں زمین میں چارے ہیں نماز میں چارے ہیں مسجد میں چارے ہیں حاؤزِ کاؤسر کی نکریں بھی چارے ہیں وہاں پر پہر ادار بھی چارے ہیں سیدنا صدیق اکبر سرکار فروع اعظم سرکار عثمان غنی سرکار مولا مشکل کشا شبحان اللہ پھر شبحان اللہ اشواق بائی دا حکم ایت اور مہت امیل کر رہے ہیں میں انہوں جواب چاہیدہ ہے اللہ دے گھرد بھی چون چار یارہ دن آدھی آواز آئے چار یارہ دن آدھی آواز آئے صدق کتا جدار بھائی یہ بات ہے بس یہ بات ہے ایتی آت رکھا جے میں دعا کرنگا مولا جے دونوں ہاتھ بلان دوئے آواز بلان دوئے او دے والدینو جننچ آلا مقام اطافر بھائی دونوں ہاتھ اٹھے دے والدین زندہ نے اللہ سونے انہوں سلامت رکھی ہاتھ اٹھا کے صدق کتا جدار صدق کتا جدار صدق کتا جدار صدق کتا جدار عدل کا پیرے دار سخا کا لمدار اور حیدر قرار ہے جن کو ان سے پیار وہ بولے میرے یار بہت شکریہ اللہ تعالی آپ دوستوں کو سلامتی عطا فرمائے لیکن میں کیونکہ ہر بندہ کسی نہ کسی شخصیت کا گنگانے والا ہوتا بہت ہیر سارا میں وہ فقیر ہوں جس کو درے سجد اداہرہ کی خیرات ہر وقت نصیب ہوتی ہے ایک شیر میں مخدوم ہے کائنات کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ رک جائے اگر مادرِ حسنین کی چکی بڑے فتوے لگے بہت کچھ ہوتا رہا ہم اپنے عقیدے پر قائم ہیں اور اللہ ہمیں استقامت تاف فرمائے آلہ حضرت کے در کا ساگ ہوں امام نے فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہیں نور تیرا سے گھرانا نور کا میرے امام کہتے ہیں کیا بات رہا اس چمنستان کرم کی زہراہِ قلی جس میں حسین اور حسن پھول ایتھے آتھ رکھے آجے بی بی پاک دی بارگاچ ایک شیر اپنی امام مرحومہ دا دیتا ہویا درست زندگی بھر بھولانی سکتا کوئی بھولائے یا نہ بھولائے اگر تجھے تیری ماں سے پیار ہے تو مجھے میری ماں سے دوڑ کے اپنی زندگی سے پیار ہے امام نے جاتے جاتے کہا تھا دنیا اپنی ماں کی شان پڑے گی قیامت والے دنی اڈیاں چاہ کے اگر میری وارے آگئی تو میں آکھاں گی میرا اوہ پتر ہے جنہ حسین دی امام دی شان پڑی ہے بسم اللہ ایسے الحمدللہ ایسے واسطے حلالی ہوں حلالی ماں دا پتران ایک شیر ضرور دیڑا چاہنا کسے نے ٹھٹھی لے کر نہیں آیا لیکن اپنا عقیدہ کوئی مانے یا نہ مانے کوئی بلائے یا نہ بلائے میرا اناج تیرے گھر کی چاکر پہ نہیں پڑا میرا لنگر سیدہ زہرہ کی چاکر پہ پڑا ہے میں کسی کو دکھانے کے لئے سننی نہیں بنا میں سننی ہوں سننی ماندہ پتران سننی رہوں گا عقیدہ یہ ہے کہ رک جائے اگر مادرِ حسنین کی چکی رک جائے اگر مادرِ حسنین کی چکی کونین کو پھر رزقہ تھا کون کرے گا کونین کو پھر رزقہ تھا کون کرے گا اور اے جبینِ مصطفیٰ اتنا تو بتا کتنے سجدوں کا سیلا ہے جنابِ سیدہ زہرہ سیدہ زہرہ آقا کا میراج ہے ستائیس رجوالمرج شریف کو اٹھائیس تاریخ بنے گی شاہدی قبلہ کے آستانے پر جناب علا شریف کا میں نے اعلان کر دیا ہے آپ تشریف لائیے گا شاہدی کی طرف سے اعلان تھا